وہ قبول نہیں کی جائے ایک سلسلسل پہلی گلتے سمجھنے چاہیے پہ رسول کریم علیہ السلام دا نور ہونا شاک شبیت و بالا گلنوے بھی سمجھو نا تو یہ نور دا معنی کر رہا ہوں گے بات جا یہ ایسی حضور نو نور نام نہیں ہے پھر ساڑھے چا روشنی کتا ہوں گے پھر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہی اندھیرہ زلمات ہی ہوئے ساڑھے امت بھی اندھیرہ ہی ٹھوکرا کہا ہے اس تو نبی نور نہیں سرپا نور ہوندہ ہے وہ دی پوری زندگی جڑی نا وہ بیداغ ہوندی ہے صاف ہوندی ہے روشنی روشنی اندھیرہ ہوتے نہیں اے وہ روشنی ہیں جدا قرآنم جید اللہ سے بارے ذکر کردائیو خرد جو ہم میں از ظلمات نور اللہ جیدی رہاں چا کو کٹ کے اے لی ایماننو روشنی جیدے ہوندہ ہونے یہ جنی نا بے اے لی ایمان جیدے ساہنو اپنے کرانی بھلپ دلان دی لوڑنی یہ ظاہری روشنی جیدے ساہنو کرنی میاں نیرہ ساڑے کران دی مگر جیدہ یا نیرہ چا کو کافر فسے ہے کوئی شرک چا کوئی منافقت چا کوئی کس حرام ددی چا اس نور سے لحاظنا اللہ جیئے کتابہ بھی نور ہے اللہ رسول بھی نور ہے اور رسول کریم علیہ السلام اللہ نے سراج منیرہ کیا کہ چھوٹا ہون نہیں پہلے ہون دی رہا ستارے چاند ہون آف تا بے آلم تا ایڈا وڈا سورج چڑھاتا کہ ہون ساری دنیا جا روشنی روشنی اس لحاظنا جیئے نور نہیں ملتا پھر جی نبی تاریخ یہ سنوار 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 گل میں کری ہونہ ایک لحاظنا کیونکہ پریشان ہو جائے بندہ بھی آر تو یہ حضور نوری نہیں ملتا اے نورِ ہدایت جنا رہبر اور پیشا یہ سنوار بیلکورہ سمجھنا چاہیے بھی رائی برابر بھی پیغمبر سے تاریخ لی نور رہ گی گل بھی آپ اس آیتی مراض ہے یہ جنہی آیت ہے اس آیت ٹھیک ہے کئیان لوگوں ہیں یہ لیا کتاب قرآن ہے نور رسول کریم علیہ السلام ہے مگر ایک قرآن پاکدہ جڑانا طرز بیان وہ تو پتا لگ دا میرے پاہید کہ قرآن نور جڑانا اسلام ورحمد اہ دیو نا اہ دیش اپنے ایتھے بہتھے ایتھے دینا تیک لاؤ شاوار قرآن پاکدہ جز طرز بیکھی جا نا او تو پتا لگ دا قرآن مزید جڑانا اللہ تعالی نورانا میں کچھ ہو رہا تھا حوالے طور پڑھا رسول کریم دعلا کی ذکر کرتا نور جتھے آنا قرآن موانا اس تو ایسایت بھی کتاب اور نور تو مراد ایک کوئی شہر قرآن تضیع گئے کہ اللہ اس کے ذریعے حدایت دیتا اوہی نور ہے اوہ کتاب کوئی پچھے حدایت ہو رہا تھا اوہ قرآن پاک چپنی چھے سورہ الحجرویہ او چلانا تلک آیات الكتاب و قرآن مبین وہاں اتھے بھی لگی اور مگر شاہے کوئی کتاب کی آتے ہیں اور قرآن مجید کی آتے ہیں اوہ ہی کتاب ہے اوہ ہی کتاب قرآن ہے اتف جلیم در تفسیری ایک شاہر میں کئی ساری صفتہ کٹی ہیں دو نہیں ہوں دی قرآن پاک جتو پتا لگ دا کہ اللہ تعالی نے حضورنو نور نے یہ دیکھ کیا اوہ قرآن نہیں آگیا اے دو تین دیگہ تیسی بات ہے جتو بالکل حضورنو علاق کیتا باقی اور نور حضورنو اور کوئی شاکر بہت کلاوہ بھی نور ایسا نہیں جل لینہ تیجب قرآن مجید دا محاورہ کی ہے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتا اوہ سے پھر اللہ پاک فرماؤں دا اے سورہ حراف ہے اور یہ دی آیت جلی نیزی اللہ پاک نے کیا جو رہو گئے ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس طورات و انجیر میں لکھا وپاتے ہیں وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بزاتے ہیں گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوقت ہے ان کو دور کرتے ہیں یہ ساری حضور دی تاریخ اگے ہونا سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بیجا گیا حضور دی مذکر در جلال نور اتاریا گیا ایک قرآن ملتے ہیں اتھے کوئی بھی نہیں شک کرتا ہر عالم ملتا یہ نور ہے تھی اللہ پاک نے حضور دی کرا گیا پچھے تھی یہ کیا کہ جو نور اس کے ساتھ اتارا گیا قرآن اگے پھر جا کے سورہ جلی تغابن اس تو قرآنی محاورے جنہ تورا تنجیر اور قرآن مزید نو کیا جنہا باقی انبیاء انہ دے جلے ساتھی ہے انہ دا نور ہونا اپنی جگہ عثمان بلے آزنب بن کرو بھی ٹھیک ہے تغابن کی حضور دی تالہ نے بلکل اسے تران کیا نور نونا حضور تو وکھرا ذکر کر کیا کیا کہ ایک رسودہ ایک قد نار نور اتا رہا گیا ہے سورہ تغابن ادی اے تیٹھنی ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیا جائیں گے آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے پھر جو تم نے کیا اس کی خبر دیے جاؤ گے اللہ پر یہ بالکل آسان ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنْنُورِ اللَّذِي أَنضَرْلَا تیسرا سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ایمان تینجا اللہ اس کا رسول اور وہ نور جو ہمیں اتا رہا ہے اس تو قرآن سے نور جڑا نا اللہ بھی کتاب مانی آیات ایک قرآن مجید نہیں اس تو اتھے بھی مراد قرآن اس آیت میں بھی نورم ربینہ کو سارے مانتے ہیں کہ قرآن نہیں ہے اب برہان کی بات ہے یہ آیت جو ہے اس میں سب مانتے ہیں مولانا عمرز آخر رحمت اللہ رب دوسرے کہ یہاں نور مبینہ قرآن کو کہا اب برہان جو ہے نا کہ تمہارے پاس ایک دریل بھی آئی ہے اس کو میرے بھائی پوش کہتے ہیں وہ رسول اللہ ہیں اس میں بھی کوئی ہر نہیں ہے رسول سر سے پاؤں تک خجت ہوتا ہے اس کی ایک ایک بات پکار رہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی قرآن سے کوئی خامین ہے اس میں نظر آتی مگر صحیح اس میں بھی یہی ہے کہ یہ قرآن کی بات ہے یہ پڑھتا ہوں میں دونوں اسی کی صفتیں کہ برہان بھی تمہاری پاس آیا ہے اور اللہ نے تمہارے لئے نور مبین دیو دا رہا ہے یہ دو کیوں ہیں یہ بھی وضات کرنا مگر ہے ایک ہی چیز بقی اس آیت میں نور مبینہ سے سب لیتے ہیں مراد برہان سے جو جی چیک کریں اس کو مانتے ہیں کہ یہ قرآن کی بات اب دیکھیں دو چیزیں کیوں اللہ نے فرمائی یہ سوچنا وہاں بھی کتاب اور نور کا بیان کرنا رہے گی بات کہ بے شک قرآن نہیں مگر بتانا پڑتا نا کہ اتنے لفظوں بیان کی تو یہ بیان فرمایا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے لب کی طرف سے ساندر دریل آپ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار لیا دو قرآن مزید اس سے مراد قرآن مزید ہے برہان قاتل اللہ کی کتاب میں دو چیزیں ہوتی بلکتی سمجی سے ہمارے لئے تو یہ مسئلہ مسائل کی کتاب رہ گی پہلی چیز ہوتی ہے برہان جس کو حکمت کہتے ہیں قرآن کوئی بات زبردستی نہیں مناتا ہے یہ حصہ مولوی حضرات بن جینا نہ پڑتے نہ بیان کر رہے کہ پہلے لوگوں کو دلیل سے قائل کرو کہ اللہ ہے قیامت ہے بعد میں باتیں شروع ہوں گی نماز روضہ ہائی سکات برہان تو دو تو کافروں سے اللہ کہتا ہے ہا تو برہانا کمنتیم اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ دلیل کے بغیر اگر دین بات کرتا ہے یہ بھی جوٹا دلیل ہی نہیں کیوں ہے اکرمان دادیمان اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے برہان وہ بھی نقرات دو پیش برہان عظیم اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی ایک ایک بات پر آپ اللہ کا بیان شروع کریں وہ کائنات کی بیشمار چیزیں لائن میں کھڑا کر دے گا کہ اس کو دیکھو اس کو نظر نہیں آتا کہ کوئی بنانے والا اور کتنا ماہر ہے جو ہر شاہ کو دین رات کی آمد بارشیں نباتات ہیوانات خود انسان لباس آپ قرآن میں پڑھیں یہ حصہ تھا زیادہ بیان کرنے کا ممبروں پر کہ پڑھے لکھے لوگ دعائی دے اٹھیں کہ واقعی یار قرآن جو منوارا ہے دلیل سے منوارا ہے یہ حصہ ہے برہان جہاں دلائل بھی ایک ہے اب جب دلیل سے کوئی آدمی قائل ہو جاتا مان جاتا کہ یہ سچا ہے دین پھر اس کو روشنی چاہیے کہ اب میں نے زندگی گزارنی اللہ عامل کہ اب کیسے میں زندگی اس کے چاہیے روشنی کہ آگے آگے لائٹ چلے اس کے لیے شرعیت کے لحاظ سے یہ نور مبینہ ہے کہ واضح نور سمجھ آگئی اللہ اور آخرت ہے اب راستہ ڈونتی ہو تو روشنی آگے آگے چلے گی یہ لائٹ عقیدے کے لحاظ سے برہان کہ عقیدے اگر تمہارا دل نہیں مانتا کہ میں کیسے مانوں اللہ ہے آؤ دلیلیں سنو پہلے دلیلیں دلیلوں کے بعد دوسرا حصہ پھر نور مبینہ یہی اس جگہ اللہ نے فرمایا کہ کتاب ہے اور نور مبینہ وہاں بھی یہی بات کہ عقائد کی تشریح دلیل کے ساتھ اس لیے بات ایک ہی ہے قرآن کی ایک لحاظ سے وہ برہان ہے اور یہی اللہ نے اپنے رسول سے کہا اوضو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعزت الحسن بدقسمتی یہ ہے کہ صدیوں سے حکمت کا حصہ جو قرآن کا نہ وہ نظر نہ کوئی اس پر خود بھی نہیں دیتا کہ پہلے اس کی وزنم بیان کرو عقل جو یہ دلائر دیتا ایک قادمی کے دل کی تیام میں اتر جائے کہ اب انکار کیسے کریں ہٹ درمی رہ گئی ورنہ اللہ نے یار منوا دی جاتی یہ کارخانہ دیکھ خود خود بنانا در آتا یہ اپنے آپ چلتا وہ نظر آرہا راب حیران ہوں گے ہم تو بدقسمت نہیں اس برہان کی طرف آتے اب جو قوام متجدہ کے وہ لوگ ہیں جن کو گورڈ میرلس کرا دیا گیا تمغے ملے کوئی میتھے میرکس کا کوئی فیزکس کا کوئی کمیسری انہوں نے میرے بھائیوں ایک کتاب لکھی کیا خدا موجود ہے اپنے علموں سے انہوں نے کہا کون بکواس کرتا کیا اللہ آئیے ہمارے اپنے علم اپنے علم کی روشنی میں ایک ایک نے لکھا میرا علم اور میری بھائٹری تو آئی دے رہی ہے کہ ایک برین ہے جو پرانی کرتا یہ چیزیں بند رہی خود بخود اس کا اردو ترمہ ہو گیا کیا خدا موجود پڑھنے کے لائے اس لئے جب تک یہ برہان نہیں نہ سامنے آئے گی صرف ہم نصری طور پر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اگر کوئی مسلمان بچہ سوچے یار جو ہندووں کے پیدا ہوئے وہ اپنے دین کو سچا سمجھیں ہم کیسے متمن ہوں ہمارا دین اس کے لئے اللہ کہتا برہان آئی ہے تمہارے پاس میں نے زبردستی کوئی بات نہیں منوائی جو بات شروع کرتا ہوں لگاتار انگن دلیلیں دیتا ہوں پھر منوانتا ہوں یہ برہان کا حصہ پہلے یہ جل متمن ہو جائے پھر نورم بینہ شروع ہوتا ہے جب مان گیا اب وہ مانگتا ہے کہ مجھے ایسی روشنی دوں میں اس کے روشنی میں سفر کروں زندگی گزاروں کاروبار کروں پھر نورم بینہ ہے ایک ہی کام دو دیتی ہے یہ پیدا بہت خوشی ہوئے پوچھیں نہیں یہ دیکھیں نا بھئی بڑے بڑے جو ہے نا جاہلوں کی باتیں علاقے ہیں اصل میں لوگ ڈرھتے ہوئے بیان نہیں کرتے عوام کو بے فو بنایا ہونا جب رسالہ نور لکھتے ہیں مفتی یام یار مولانا رضا خان لکھتے ہیں فتاوہ کو کہتے ہیں جس نے بشریت کا انکار کیا وہ کافر ہے یہ تو قرآن بڑا ہوا کہ نبی بشن ہے جو ہی کہہ گا نہیں بشر وہ مسلمان رہ گا کافر ہونے کا ساتھ ساتھ ہے باقی نور جہاں آپ دیکھ لیں یہ کنگل ایمان جو ہے اس کا حاشیہ پڑھیں مفتی صاحب کا نئی مجھے وہ یہی معنیوں کر دیں یہ ہدایت ہے آپ کے ذریعے گمرائی دور ہے وہاں نہیں یہ کم کر دیں جو یہ بات میں کرتے ہیں کہ آپ انسان نہیں یہ صرف پبلو کو بے حکوم بنانے کی بات ہے وہاں یہی نور ہے آپ وہ حاشیہ بالکل پڑھ لیں اگر موضوع میں آپ پڑھ لیں کہ آپ کے ذریعے کفر کی تاریخیاں دور ہوئیں نور اسلام کا توحیر کا پھیلا بھئے اس کا من کر کون ہے واقعی تھی کہ آپ کے ذریعے یہ روشنی پھیلی یہ عوام کے سامنے آپ انسان نہیں تھے کچھ اور ہی تھے اب جب پوچھا جاتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں بتائیں نہ آپ کیا بنانا چاہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ضرور ہیں مگر ہیں اثر میں کچھ اور ہی تو نور میں آپ داخل کریں گے فرشتوں میں لے جائیں خولے قتل ملائکت میں نور وہ سارے نور سے بنے ان میں داخل کر ریا تمہیں ان سب کو تو اللہ نے ہمارے باپ کے سامنے جکوا دیا مٹی کے سامنے بتا کر کہ یہ گارے سے بن رہا اور گارہ بھی اللہ نے جو بتایا نا فرشتوں کا امتحان بڑا سخت نہیں آیا کہ سامنے بنایا اتنی بات نہیں کہ مٹی سے یہ مٹی سڑ گئی ہے اس میں بدبو آ رہی ہے یہ خمیر اٹھا ہے اس میں سے بنانا میں نے اور اس میں پھونکو گا روں پھر تمہاری وفاداری دیکھوں گا کہ تم پیدائش کو دیکھ رہو یہ میرا حکم دیکھ رہو اب دیکھیں جب وہ نور جو تھا وہ خاک کے سامنے جکا دیا گیا اب ہم کتنا ظلم کریں گے جن کے سامنے جکوایا فرشتوں کو ان میں سے نکار کر روز صاف میں لے جائیں ایک صاف ہے کہ آپ خدا بنا جائیں یہ آپ بھی نہیں کرتے اللہ نہیں تو پھر مخلوق میں تو سب سے ہوجا مقام خاک کی جائیں اس سے آگے کوئی نہیں مٹی سے پیدا ہوا سب سے آگے